اللہ تعالیٰ خوش رکھیں آواز رکھیں آپ لوگوں کو اور بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی کہ آپ چینل کا لیکشیر بھی کر رہے ہیں پسند بھی کر رہے ہیں پسند کنہ کریں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قیام کی پڑھتے ہیں ضرور شریف پڑھتے ہیں اب میرے ساتھ بل کا ضرور شریف پڑھئے گا لاب سے لاب مل گئے پول صاحب کھل گئے جب زبا پر محمد کا نام آ گیا آسما سے دور دور سلام آ گیا صدائے درودوں کے آتی رہے گی جینے سن کے دل شادی ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا ملاد ہوتا رہے گا لاب سے لاب مل گئے پول صاحب کھل گئے جب زبا پر محمد کا نام آ گیا آسما سے دور دور سلام آ گیا رب میں فلانسا جائیں یانے سرکار واسدے رب میں فلانسا جائیں یانے سرکار واسدے رب میں فلانسا جائیں یانے سرکار واسدے دل یا دلائی بنایا ہے تاری پلائی زبا اکیاں بنایاں سہنے دے دی دا رواس دے کائیاں نروز ہون دے دے داری آپ دے کائیاں تڑپ دے سہنے دے دی دا رواس دے صدقہ نبی دی آلدہ بخش خدا شپا مانگو دواما میرے جائے بیمار رواس دے اللہ نے پرشاں ارشاں دے لائیاں جی رون کا کائیاں سہنے دے سب کیا رواس دے صدلے مدینے والیاں ہون دے ہونان نکول ارزاں جنانے کی تیاں دربا رواس دے لانگئی حیاتی ساڈی تے ارزاں کر دیا ناتا میں پڑ دی رواس دے سر کا رواس دے گزرین آزیز اندگی عشق نبی گرچو رب میں پھلا سر جائیاں سر کا رواس دے میرے ساتھ ملکے دروس شریف پڑھیں لَغَلْ عُلَابِ کَمَالِهِ بَلَغَلْ عُلَابِ کَمَالِهِ قَشَفَادُ عُلَابِ جَمَالِهِ حَسَنَا جَمِيعُ قِسَالِهِ صَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ صَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ مَي بُرَوْ سِلَا كِبُورِ سَحِي مَگَرُ ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج لکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بَلَغَلْ عُلَابِ کَمَالِهِ اب یعنی کے بیان کرتے ہیں یعنی کے بیان جہاں سے چھوڑا تا ملا دے اکبر سے وہاں سے کرتے ہیں جب حضرت محمد مصطفرہ صل اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے تو دائی حریمہ فرماتی ہیں کہ غیب سے ایک آواز آئی کیا آئی؟ غیب سے ایک آواز آئی کہ اے بنی سعید کی عورتوں خبردار ہو جاؤ اللہ تعالی نے برکت نازل فرمائی ہے ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے اور وہ دن کا سورج اور رات کا چاند ہوگا دوڑو جلدی کرو شاباش اس دولت کو لے لو جو عورت اس کو دودھ پلائے گی وہ بہت خوش نصیب عورت ہوگی حلیمہ سعید فرماتی ہے کہ میرے قبیلے کی عورتوں نے جو یہ سنا تو اپنے حامدوں کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں اور جلدی جلدی اپنی سواریوں کو تیز چلانے لگیں حضرت آئی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں بھی ساتھ روانہ ہوئی مگر میری اونٹ نے نیاہی تھی ضعیب اور سوس تھی اور بیمار تھی ہر چند اس کو ہانتی تھی لیکن وہ آستہ چلتی تھی اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی جب میں مکہ میں پہنچی تو دیکھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھی انہوں نے قریش کے لڑکے جو سب سرداروں اور مالداروں کے تھے وہ انہوں نے لے لیا اور میں نے ہر چند تلاش کی کہ کوئی لڑکا مجھے بھی مل جائے تو میں نہایتی رنجیدہ اور غمناک بیٹھی تھی کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بڑی شان والے جن کے چہرے سے سرداری ظاہر ہو رہی تھی اور وہ کھڑے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے یعنی کہ میں نے دائی علیمہ کہتی میں نے پوچھا مکہ کے لوگوں سے یہ کون ہے آدمی نے کہا کہ مکہ شریف کے سردار عبد المطلب ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ پھر جب حضرت عبد المطلب نے با آواز بلند کہا بنی سعید کی عورتوں تم میں سے کوئی باقی اگر ہے تو ہمارے پوتے کو لے لو دائی علیمہ فرماتی ہیں کہ جلدی سے میں بول اٹھی فقط میں ہی باقی ہوں اور انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا کہ حلیمہ تو بولے کہ اے حلیمہ تو اے حلیمہ میرا ایک پوتا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنی سعید کی عورتوں نے یتیم جان کر نہیں لیا تو تو اسے لے لے حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے ہمراہ میں مکام میں پہنچ گئی تو کیا دیکھتی ہوں ایک بی بی چہرہ چاند جیسا نکلا وہ چودوی رات کی چاند کی طرح تو وہ بیٹھی ہوئی ہے معلوم ہوا کہ آپ کی عمہ ہے یعنی کہ حضرت عامنا حضرت عبد المطلب نے میرا حال بیان کے اور سن کر نیایتیں خوش ہوئی اور بہت تعظیم کر اس مکام میں لے گئی جہا حضرت ارام فرما رہے تھے ہری ریشن کا بھی چونہ تھا اور سپید ریشن کا رومان تھا اوڑے ہوئے سو رہے تھے اور اس نورانی جسم میں سے خوشبویں بہہ کر رہی تھی اللہ اللہ سبحان اللہ جس وقت دائی علیمہ کہتی ہے کہ جس وقت میری نظر آپ کے جمال باکمال پر پڑی تو ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور چاہا کہ جگاؤں قریب ہو کر اپنا ہاتھ آشتہ سے سینہ مبارت پر رکھا آپ نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھ کر مسکرہ دیا اللہ اللہ سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسا دے کر گودھ میں اٹھایا اور اپنی دائیں اور اپنی دائیں طرف کا دودھ پیش کیا آپ نے پیا پھر میں نے چاہا کہ بھائی جانب کا بھی دودھ پلاوں لیکن آپ نے نہیں پیا اور اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا اللہ اللہ سبحان اللہ یہ عمر اور یہ انصاب کبھی ایک بیٹا تھا تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ کا دودھ پیا الٹے ہاتھ کا دودھ نہیں پیا روایت ہے کہ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر تین دن مکہ میں رہی اور پھر رخصت ہوئی جب اپنے مقام پر آئی تو ان کے شہر شہر نے حضرت کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور صدہ شکر ادا کیا حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہمارا کامپلا روانہ ہوا تو حضرت کو لے کر میں چلی تو اونٹ نے آگے آگے جا رہی تھی اور جو پیچھے رہی تھی شہر کو بٹھایا اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اونٹ نے کعبے کی طرف سجدہ کیے اور چستی اور چلاکی سے چلی سب ساتھیوں کی جو سوارییں پہلے مہنچ چکی تھی ان کی سوارییں پیچھے رہ گئیں اور اونٹ نے اس دولت عظمہ اور نعمت کبریہ کو لے کر کیسی اتراتی ہوئی زبان حال چاہیے کہتی ہوئی چلتی تھی کہ میں آج اپنے پیرے کو لے کر چلی ہوں خدا کے دولارے کو لے کر چلی ہوں اب دعا مانتے ہیں کل آگے پھر بیان کریں گے آپ دروش شریف پڑھئے گا میری ساتھ بلغالعلاب کمالیہیم کشفاد جاب جمالیہی حسنا جمیلو قصالیہیم سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی جسے چاہا در پہ بھلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں پیسلے یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے بلغالعلاب کمالیہیم میری ساتھ ملکی ہم آئیے گا آمیر بھی کہیے رہ یا الہو العالمین تیرے تیرے جکت خیر کی دنکت سے نبی پرق صلو اللہ وآلہ وسلم کے سکے سے اس کے مہینے کے سکے سے درمدے پاتے سکے سے یا الہو العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرو اللہ مآمین یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کام لاتا اللہ مآمین یا الہو العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ضرور اتا کرو اللہ مآمین یا الہو العالمین جو گھر سے بے گھر ہیں ان کو گھر اتا کرو اللہ مآمین یا الہو العالمین جو بے رنگار ہیں ان کو رنگار اتا کرو اللہ مآمین یا الہو العالمین جو نہا قید کے اندر ہیں ان کو قید سے لیہی اتا کرو اللہ مآمین یا الہو العالمین جو تُس سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی عطا فرماؤ جو تُس سے نہیں مانگ رہے ہیں ان کو بھی عطا فرماؤ جو جوان بچیاں اپنے ماں باب کے گھر پر بیٹھی ہیں ان کو نیک اور صالح یا اللہ تیرے محبور کے صدقے سے کہہ رہا ہے یا اللہ مانگنا ہمارا کام ہے عطا کرنا تیرا کام ہے یا الہو العالمین ہمیں پلی وقتہ نمازی بنا دے یا اللہ ہمیں صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا دے یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان یا الہو العالمین جب تیرا بعدہ وقت آئے ہم سب کی موت کا تو ہماری سب کی زبان پہ ہو حق لا الہ الا الہ لا الہ اللہ ہمیں پہنچینے اڈو جانا ہے ایدہ کبری گور ٹھکانا ہے فڑھو لا الہ اللہ ہم آمین اللہ ہم آمین اشہد اللہ اللہ ہم آمین اشہد اللہ ٹھیک ہے گا اس چینل کو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں اللہ